پاکستان جو اسلام کے نام پہ 14 آغس 1947 کو آزاد ہو یہ وہ جگہ ہیں جہاں اسلام کے ماننے والوں کو آزاد طریقے سے عبادت کرنے کی آزادی ہوتی ہے لیکن آج پاکستان اللہ کی طرف سے آزاد میں مبتلا ہے اور یہ آزاد ہماری ہزاروں گلتیوں کا نتیجہ ہے آج میں آپ کو انہی ہزاروں گلتیوں میں سے ایک بڑی گلتی سے روشناس کرانا چاہتا ہوں یہ جگہ کیپیٹی فلائی اوور کے نام سے مشہور ہے اسے کیماری بریج یا نیٹی جیٹی بریج بھی کہا جاتا ہے اس بریج پہ کھڑے ہو کہ مختلف لوگ قرآن ان اس کے ایک تھیلی میں یا ایک بوری میں بند کر کے فیکتے ہیں اور کبھی گبار تو وہ تھیلی ہے بوری بند بھی نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں وہ گندے پانی میں گندے کیچر میں کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس سے میں نے بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا یہ وہ کتاب ہے جس کی قسم کھانے سے پہلے مسلمان نظار پر سوچتا ہے اور اس سی قرآن کی قسم اس گناہ کے ذمہ داری ہم سب پاکستانیوں پہ ہیں ہم سب پاکستانیوں پہ ہیں آج خدا کے بندوں یہ اللہ کا کلام ہے جسے ہم میں سے کسی ایک نے بریش کے اوپر سے پھیکا ہوگا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کچھے کچھرے اور کیچر کے نظر کر دیا ہوگا یہ کسی کافر کی کسی ڈینمارک کے جنرلیس کی کام نہیں ہے یہ کسی گوانتا موبے کی امریکی فوجی کا کام نہیں ہے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی شرافت واہ افتقار ہوا کرتا ہے اور میری امت کی دونک واہ افتقار قرآن شریف ہے دیکھو مسلمانوں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رونک اور افتقار کا کیا حال کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو بغیر وضوک کے چھونا بھی گناہ ہے ایک بندہ ہے مومن دیکھ تو نے قرآن کا کیا حاشر کیا ہے ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف ایسا شفی ہے جس کی شفارش قبول کی گئی ہے اور ایسا جگرالو ہے جس کا جگرہ تسلیم کیا گیا ہے جو شخص اس قرآن کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کیچتا ہے اور جو اس کو پسے پسٹ ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا جتا ہے ہاں 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 حجم نے اسے پسے پسٹ میں ڈال دیا ہے اور آج یہ قرآن اللہ ہمارے لئے عذاب کی زفارش کر رہا ہے اللہ سے اور اسی گلتیوں کی وجہ سے آج ہم مختلف قسم کے عذاب میں ہیں خدا کے بندوں آج بھی وقت ہے توبہ کر لو توبہ کر لو آج بھی قرآن کی چھپائی نہایت ہی الکے کاغس میں نہایت ہی بیکار کاغس میں کی جاتی ہے جس کی ریسائکلنگ مشکی نام ممکن ہوتی ہے اور نتیجاتاں ہمیں بیت سمندر میں بہانہ پڑتا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں بل آج تک پاس نہیں کیا کہ قرآن کی اشارت الکے اور بیکار کے کاغس میں نہ کی جائے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں آج تمہارا فرض تمہیں چیک چیک کے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اٹھاؤ اٹھو اور بچاؤ اپنی شان کو بچاؤ اپنے قرآن کو بچاؤ اپنے قرآن کو بچاؤ اپنے قرآن کو